دسمبر بروز بود بادر نماز مغرب جامعہ ماجد حنویہ مسلم بزار میں عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منقض ہو رہی ہے جس میں مفتی علی سنت حضرت علامہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم منقض ہو رہی ہے فیصل علیہ وسلم والے خصوصی کتاب فرمائیں گے 20 دسمبر بروز بود بادر نماز مغرب جامعہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منقض ہو رہی ہے جس میں خطیب اہل سنت محترم جناب مفتی سمر عباس قادری صاحب اثر پادولی خضورجی کتاب فرمائیں گے ابھی میں آپ کے نارک گنج میں اپنے مہمان مقرر کو دعویٰ دینے والا ہوں اور ان اشار کے ساتھ اور اشار کے ساتھ میں اپنے محس پانانے محفر کی طرف محترم جناب فیض محمد صاحب عطا محمد صاحب جعوید اکبال صاحب محمد عرفان محمد اکبال اور بلخصوص محمد عمران دولہ بھائی کی طرف سے تمام محس پانانوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر آج کی اس رونہ کو دوبالہ کیا ہمارے بھائی کی عزت افضائی کی اور بلخصوص خصوصاً بلخصوص محترم جناب خطیب اہل سنت قاری محمد فضل کریم چشی صاحب گوڑوی جو رب الپنڈی سے تشریف لائے دل کی ادا کرنے سے مشکور ہیں آپ کے نارک گوج میں ان اشار کے ساتھ میں دعوت خطاب ارس کروں گا تو آپ نے پرجوش آپ نے یہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کے خطاب کے لئے بیتا بیٹھے ہیں چارے جار نبیدے پیارے اسی چارہ نمہ انہوں لگے ہیں چارے جار نبیدے پیارے کوئی دسے نہ انہ چارہ بھرگا چارے جار نبیدے پیارے کوئی دسے نہ انہ چارہ بھرگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نے سارہ بھرگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نے سارہ بھرگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نے سارہ بھرگا آزم شان صدیق کی دسا آزم شان صدیق کی دسا اکو یار ہزارہ بھرگا آپ کے ناروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان شہنشاہ خطابت حضرت علامہ تاری محمد فضل کریم چشتی صاحب گرڑوی نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدرے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نارے خلافت نارےerin نارے رسالت نارے خلافت نارے خلام ہزارز نارے 흐گر تمام دوستان بزرگان میری طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا خیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انصرنا فإنك خیر الناصرین اللہم ارحمنا فإنك خیر الرحیمین اللہم اخفظنا فإنك خیر الحافظین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا انني في بحرهم من مغرق خزیدی سہلنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی على حبیبه سیدنا محمد وعلى آله وآصابه اجمعین بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلیه الطیبین الطاہرین وآصابه الهادین المهدیین وعلا كل ملائکة المقربین وعلا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه هو خیر مما يجمعون صدق الله خالقنا العظیم وبلغنا وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین الرغوف الرحیم قال الله تعالى في شان حبيبه صلی اللہ علیه وسلم مخبرا وآمرا إن اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایها الَّذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیم اللہ صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وأصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم محبت نال مل کے ایک دفعہ سرکار دی ذات حدیت رود السلام بابا دے بلند سب چھوٹے بڑے مل کے پڑھئے سن اللہ وعليك یا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا ماشاءاللہ سارے جوان بیٹھے مل کے بابا دے بلند پیش کیجئے حدید رود السلام سلاللہ رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ مہدود حمدہ لہ مہدود حمدہ تیری ذات تائیم میرے اللہ جی لا مہدود حمدہ تیری ذات تائیم تائیم تیری پاک ہے ذات سبحان اللہ لا مہدود حمدہ مہدود حمدہ سبحان اللہ سور 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 تیرہ تیری کل صفات سبحان اللہ تیرہ تیرہ دن وی چور رات سبحان اللہ توجہ فرماؤ تیرہ بوئے بوئے تو منگنا بری گل بوئے بوئے تو منگنا بری گل تیرہ تیرہ بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی بوئے بوئے تو منگنا بری گل تیرہ تیرہ بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی لکھا ہزارا دنیا تے آئے سوڑے پر ہستی آئی نبی بیام نہ دے لال ورگی لکھا لکھا ہزارا دنیا تے آئے سوڑے پر ہستی آئی نبی بیام نہ دے لال آئی لکھا 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 سوڑے لکھا 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 مجھے دوست نے ایک فرمایش کی تھی کہ یہ ضرور پڑھنا میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے عرب شریف دے چنور گا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکدا آؤ بلکہ سارے زمان دے شائر آدھا آؤ ایڈا سوڑا خیال نہیں ہو سکدا تے او دا سانی اس کائنات اندر کوئی مائدہ لال نہیں ہو سکدا آؤ میرے آقا دی مثال تے اک پانسے پیدا دو جا بلال نہیں ہو سکدا میرے مائدہ 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 بلال بے بے سہارے سہارا بے چارے دے چارا غریبان دے ہم یتیم دے والی احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ 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 دی ذات بابرکات بے حضر درود السلام تم بعد میرے نہیتی قابل صد واجب تکریم واجب الاحترام علماء اہل سنت و جماعت شیری لسان صناخ خانان مصطفیٰ علیہ صلی اللہ السلام قابل قدر قابل عزت انتظام محفل اور نہیتی بھائیوں نوجوان ساتھی عزیز بچوں سب تو پہلے اسی اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین دا شکر ادا کر دیں کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ بندہ ناچیز نو اور آپ حضرات نو اپنے پیارے نبی علیہ صلی اللہ دے ذکر خیر دی محفل حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی محفل پاک ملاد شریف دیئے لیکن بسلسلہ شادی مبارک محترم عزیز محمد عمران صاحب اور آپ دے والد بزرگ بار بھی تشریف فرما محترم فیض محمد صاحب اور آپ دے بھائی محترم محمد انفان صاحب آپ بھی تشریف فرما ہن اور آپ دے باقی دوست عباب مام چاچ سارے رشتے دار اسپاک محفل دے اندر شریف محمد عمران صاحب زندگی دا ایک موڑ پہ مردن دولہ بنے ناپ حضرات محبت فرما رہے او انہ نال اسی طرح دی محبت ظلم یا والی دی لوگ قاری فضل کریم چشتی اور یہی وجہ ہے کہ سن دو آزار دے اندر پہلی تقریر میری عبد شہر ظلم والی دے اندر ہوئی اور ستارہ سال ہو چکے میں مسلسل ظلم والی دے اندر آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں اس وقت تقریباً میری دیریاں دے اندر جڑی صرف اور صرف ظلم والی دی تقریر تقریباً 860 تو اتے ہو چکی آن اتنی محبت اور اتنا پیار اس بندہ اینا چیز نو ملیا ساڑے دوست عزیز بیٹھن مسلیم صاحب دے لینا دے بھائی بیٹھن نعیم صاحب انہا نے دوستان دے والی نال عمران بھائی دے اور محترم فیض محمد صاحب یاد فرمایا دے آپ نے اپنے ترہ بچے دے شادی کیتی اور میرا بیان ہویا الحمد اللہ حاضر سروازن جت سے بھی میان والج میں آنا پوچند دے کوشش کر دیں یعنی اتنی محبت کر دیں حضور دے ذکر نال تو انہا دے بچے دے شادی تے بھی الحمد اللہ میں ترے موضوع دے تینا موضوع تینا گفت گو کیتی تینا بچے شادی کیتی سال تو بعد اللہ تعالی نے ترے انہو سون مدنی سرکار دے من اطاف فرمائے ترے انہو اللہ تعالی بیٹے اطاف فرمائے اللہ تعالی انہو زندگیاں بخشے اللہ تعالی انہو اپنے والدین دے حق کے فرمہ بردار بنائے اور نیک اور ایک بنائے اے سارے بھائی بیٹھے شرمانہ پہ انہو اے پہ کہنا جی میں تدولہ بن نہیں عدو جو دوسری شادی تے آوگے تے تقریر کروگے جنا والا اے نعیم سارے دو سباب بچے بھائی محبت کر دیں تو میں کہہ انشاءاللہ زندگی وفا کیتی تے ضرور آوگے انشاءاللہ تبارک وطعاللہ دوستان محترم تقریبا سن دو ہزار ایک یا دو دے اندر میں پہلی تقریر عابد زلامی حوالج کیتی شادی تے تو تقریر بہت ہی مشہور ہوئی اور اس تو بعد جنا جنا بندے نے تقریر سنی محل بنیا کہ جنا بھی شادی تے ناچ گانا نہیں بلکہ سرکار دے ذکر دی محفل سجانی تو بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غصی عظم دستگیر محفل تو یہ محفل چل رہی ہونتا عبد المجید صاحب بچے ہیں دیں سنتا ہونتا ہی میں تقریر وست آ رہا بولان دن بچے ہیں سنتا تے بھی خطنے تے بھی آیا انہ دے شادی تے بھی آیا انہ دے باپ شادی تے بھی آیا یعنی اس درہ دا ایک محول بنیا تو آج پھر ایک ایسا محول انہ دوستان میں یاد فرمایا اور انہ دیا فرمیشان حضرت شادی آل واقع تُسا لازمی سوڑھانے ہے جی تو بڑے عظیم واقعات حضور دی محبت بڑے واقعات کوئی میں واقعات نہیں ہوا دی اسے مبارکت واقعات دوستان محترم وقت بھی کافی گزر گیا گفتگو میں شروع کرنے لگیا توجہ سادھا دین اسلام اسی اسلام دے پیرو کارا اور اپنے پیارے نبی دے وفادارا الحمدللہ سرکار دے تابدارا حضور دے وفادارا نبی دے غدار نہیں اسا انی تو وی دن فیضاباد پول دے اتے بیٹھ کے لوگا نو دسیا کہ سنی نبی دا غدار نہیں سنی نبی پاک دا اینج ڈلا نہیں بولنا سنی نبی پاک دا وفادار سرکار دی عزت سرکار دی حرمت دے بارے کوئی بھی جڑا بندہ بکواس کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ سنی اپنیا جانا دے نظرانے پیش کر کے تے عزت رسول دا محافظ بن کے نکلے اللہ اکبر ساڑھے ساڑھے اسساد محترم اللہ خادم حسین رزوی دامت برکات مل قرصی اللہ تعالیٰ انہا لمبی زندگی اتا فرمائے اس بندہ نا چیز نے دھرنے میں چاہب دے موڑے ہاتھ رکھ تکریر کی تھی میں کہو سا جی اسی تحریک نال و بستا وہاں انشاء اللہ تعالیٰ جس وقت بھی ضرورت پئی اسی سارے میدان عمل دیں اندر نکل کے آو گئے اور الحمدلللہ نکلے یہاں جو جس دن اپریشن ہویا اس دن بھی اسی وچے موجود ہیں اللہ دے اکم نال وچے موجود ہیں توجہ فرماؤ تس سنی جیڑ آئے سن نہیں لوگ آخ دیا کہ سن سن انہا اے نہیں پتا کہ سن سن نہیں ہندے پر امن ضرور پر امن جماعت کوئی اس جماعت دے اندر دہشت گرد نہیں پر امن پر اتنے بھی پر امن نہیں کہ انہ دے آقا دی ذات تے حملہ ختم نبوت داکا ڈالے آجائے تس سنی چپ کر کے بیٹھا روے نہیں جس نبی دے ممبر دا صدقہ سکھانے آن اس نبی دی خاطر اسی جانا دے نظرانے پیش کر نبی جان دے آن اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تو یہ آج حضور دے وفاداراں دی محفل دین اسلام دے پیروکاراں دی محفل جس دین دے اسی پیروکاراں اس دین نے سانو خوشی منان دا بھی طریقہ دسے ہے تے غم منان دا بھی طریقہ دسے ہے کیونکہ مسلمان دی زندگی دے اندر ہمیشہ خوشی نہیں رہن دی ہمیشہ غم بھی نہیں رہن دا کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی بولیں تھوڑا غم آتا ہے ساری زندگی ایسا کوئی بندہ تو انہوں نہیں ملے گا کہ جڑا کوئے جناب میں نو قدی غم نہیں ملے ساری زندگی تو انہوں قدی ہو جا بندہ بھی نہیں ملے گا جڑا کوئے جناب میں نو ساری زندگی خوشی ملی یہ غم نہیں ملے آیا ساری زندگی غم ملے تھے کدی خوشی نہیں ملی یہ نظام قدرت نہیں ہے یہ اللہ پاک دا نظام نہیں ہے کہ ہر بندیاں غم دے اندر رکھے یا ہر بندیاں خوشی اور دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے اور غم کیسے منانا ہے یہ بھی دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے توجہ کرو ایک بڑی پیاری بات عبدالعی بھائی ذہن دے اندر آ گئی حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی جاندے ہوئے ایک اون حضرت ایاز اللہ اکبر کبیرہ جن کے بارے میں کلندر اللہ مہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ نے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ سلطان محمود غزنوی کے خاص بندے خاص وزیر حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی اور محمود کون ہے حضرت سلطان محمود محمود غزنوی کون خدا دی قسم جس دے مدرس دے طالب علم حضرت دات گانج باکش رحمت اللہ تعالی سٹوریا میرے کوئی نہیں میں تو انہوں قرآن حدیث اور انشاءاللہ تعالی اچھی گفتگو سنوانگا سلطان محمود غزنوی او عظیم انسان جس دے مدرس دے طالب علم حضرت دات گانج باکش رحمت اللہ تعالی تعالی جس دے مدرس دے طالب علم دات گانج باکش ہوئے گا گل طارق صاحب مبت تعالی آگئی کلاس لگی اسی نا محمود غزنوی دے مدرس دے اندر استاد پڑھا رہے سن حضرت دات گانج باکش بھی پڑھ رہے سن بچپندہ عالم کلاس بیٹھن محمود غزنوی علی رحمہ آیا کہ میں مدرس دے محول دیکھا کلاس دے محول دیکھا جو ہی ان آئن اس کلاس اس حال دے اندر جتے بچے دے کلاس لگی ہوئی نا دات علی عجوی نے اینج کر کے بیکھیا ایک نظر چکے سلطان محمود غزنوی محمود غزنوی استاد کھول گیا داتا گانج باکش علی رحمہ دے استاد کھول گیا انہا کہ اس ساری کلاس ایک پاسے اے بچہ ایک پاسے ذرا اس بچے خصوصی تھیان رکھنا وہ بچہ کون بنیا علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ تعالی میں اس سلطان محمود غزنوی دی گل کر رہے ہیں علامہ اقبال نے اس دبارے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو یہ ایاز خوشی کیا منائی جاتی ہے ہار پائے ہوئیں میرے گلے ساب دے گلے ہار پائے ہوئیا توجہ فرماو لوگانے دے گلے ہار پائے ہوئیا نعرے پہ مار دن اور گلیاں جلوس نکلے ہوئیا شان و شوقت دا حضرت ایاز لوگ جنابے والا خراجی عقیدت پہ پیش کر دن بندے دیکھ رہن ایک انسان نے دیکھیا اور کیا واہ بھئی کیا شانہ نے کیا مقام چند دن گزریں اوہی حضرت ایاز گلے جتیہ نہ ہار گلے جتیہ نہ ہار اور جنابے والا لوگ برا بلا پہ کریں دن پھر اسے بندے تکیا جس پہلے وہ منظر دیکھے اسی حضرت ایاز دیکھ ہو گیا انہ کے حضرت وہ کیا تھا اور کوئی سمجھ آرہی میاں والی یا لے اس پچھیا جناب اوہ کیا تے ایک اے ان ذرا سنے جواب حضرت ایاز سلطان محمود غز نوید ایمینی خادم خاص بنیا ایمینی وزیر خاص بنیا حضرت توجہ حضرت ایاز اس بندے نے کہا کہ جناب وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے اس کہ تم قرآن نہیں پڑھ یا ہا توں ان کے حضرت پڑھ آتے ہے فرمایا پھر میں دسیں کہ اوہ کیا تھا اور عزیز آنے گرامی حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جے تُو قرآن پڑھ آئے تے پھر اے بھی تیری نظر میں جو گزریا ہوئے گا وَتُعِزُّ مَن تَشَا وَتُو ذِلُّ مَن تَشَا فرمایا اوہ رب جنہوں چاہوے انسان اتا کردائے جنہوں چاہوے انسان اتا کردائے وہ چھڑوا لیا میرے قولوں کہ وہ کیا تھا یہ کیا ہے اس دن وَتُعِزُ وَن تَشَا کی جلوہ گری تھی آج وَتُو ذِل وَن تَشَا کا اظہار ہو رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ عزیزہ نگرامی حضرت یاد نے کہا او دن اپنا سینہ اے دن اپنا اوہ جناب والا اسے دا دن آیا تے اے بھی اسے دا دن اس دن عزت دا تاج آیا جز اللہ دا تاج بنایا گیا اپنا کوئی کمال نہیں سب اسے دا اے دن بھی اسے دا ایک غور مقام اللہ تعالی نے کئی جنگ جتیاں ایک دن جناب والا محبت نے دو شمارا ہیرے موتی جناب والا پھینک دیتے فرمایا میرے فوجی جرنیل اے سپائی اے ہیرے موتی چن لہو سارے چن لہو جناب والا سپائی ہیرے موتی پہ چن دے موتی حتہ دے لے لیکن جبا مچ پہ پاندے موتی چن دے چلے جا رہے نے حضرت ایاز کھلوتے ہوئے نے ایک موتی بھی نہ چکے محمود غزران بھی نے کیا ایاز کی گلے کیوں تن موتیاں دی ضرورت نہیں تو موتی کیوں نہ چکے حضرت ایاز جواب آیا قبلہ سن موتی نہیں چاہی دے سان موتیاں والا چاہی دائے سان موتی نہیں چاہی دے سان موتیاں والا چاہی دائے ایز تک دیا تک دیا حضرت یاد جناب والا اپنا خاص وزیر بنا لیا حضرت سلطان محمود غز نوی نے اس واس دوستان محترم انسان دی زندگی دی اندر خوشی آن دی قدی خوشی کنج منانی توجہ کنج منانا کیونکہ آج غم محفل نہیں آج تو صرف خوشی کا ذکر ہوگا صرف خوشی کا غم نہیں توجہ کر دوستان محترم خوشیاں بڑیاں خوشیاں دنیا تیاین بڑیاں عظیم خوشیاں دنیا تیاین تیاین توجہ کر آج محمد عمران دی شادی خوشن باپ بھی خوش ماں بھی خوش دوست عباب عزیز خوشیاں منا رہنے پتہ چلیا اے خاندان دی خوشی اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور جنابے والا انہوں ڈاکٹر حکیم طبیب لا علاج کر دے انہوں کہن کہ توں لا علاج ہوگئے تیرے مرز دا ساڑے کو علاج نہیں تیرے میرا رب اپنے فضل و کرم دی نال انہوں شفا عطا فرماتے ہوئے او بندہ کتنا خوش ہوئے گا اے فرد واحد دی خوشی اے جنابے والا پورے خاندان دی خوشی اگر اللہ تبارک و تعالی کسے نو بیٹا عطا کردے باپ بھی خوش ہوئے گا ماں بھی خوش ہوئے گی پینا بھی خوش ہوئے گے پھائی بھی خوش ہوئے گے ماں میں چاچے تائے نانا نانی دادہ دادے سارے خوش ہوئے کہ جناب ایک اور ساڑھے خاندان دی اندر ایک فرد دا اضافہ ہویا اے ہوگئی خاندان والا چیرمین شہر زلہ نازم جناب والا اپنے بیٹے دی شادی دی اندر سارے شہر نو بلا لگے اے پورے شہر دی خوش ہوئے گی ایک ہندی پورے سوبے دی خوش اگر کسی جماعت دا گورنر بن جائے وزیر اعلی سوبے دا بن جائے او دی پوری جماعت جناب والا سوبے آلے خوش ہون گے ساڑی جماعت دا وزیر آلہ بن گیا ساڑی جماعت دا جناب والا گورنر بن گیا ایک ہندی پورے ملک دی خوش اگر کسی جناب دا جت جناب والا پرائیم منسٹر دی کرسی تے پہنچ جائے وزارت حظمہ تے پہنچ ایک ہندی پورے زلے دی خوش ایک ہندی پورے سوبے دی خوش ایک ہندی پورے ملک دی مولے بولے پورے ملک دی خوش دی توجہ پھر کوئی خوش جناب والا چاند لمیاں واست ہندی کئی خوش دی اومار ایک دن ہندی کئی خوش جناب والا پانچ دن تک ہوں دیئے کوئی خوشی پورے سال دے اندر ہوں دیئے لیکن اس کائنات دے اندر ایک اہو جی خوشی آئی ہے ہاں ایک اہو جی خوشی آئی وہ صرف فرد واحد دی خوشی نہیں ہے ایک شہر آلیہ دی خوشی نہیں ہے ایک ظل آلیہ دی خوشی نہیں ہے ایک صوب آلیہ دی خوشی نہیں ہے ایک ملک آلیہ دی خوشی نہیں ہے بلکہ خدا دی قسمیں او خوشی زمین والیہ نے بھی منائی آسمان نعرے تقیم نعرے رسالہ نعرے تقیم نعرے حیدری دوستان محترم او خوشی زندہ آباد او خوشی زمین والیہ نے بھی منائی او خوشی آسمان والیہ نے بھی منائی او خوشی مشرق والیہ نے بھی منائی او خوشی مغرب والیہ نے بھی منائی او خوشی شمال والیہ نے بھی منائی او خوشی جنوب والیہ نے بھی منائی او خوشی انسانہ نے بھی منائی او خوشی حیوانہ نے بھی منائی او خوشی پرندیاں نے بھی منائی او خوشی درندیاں نے بھی منائی ساری کائنات نے او خوشی منائی ہے اور او خوشی کے لیے اللہ اکبر کہنے والے نے حضور دے بارے وہ کہہ گیا وہ کہندہ ہے وہ زمین کی عید ہے وہ آسمان کی عید ہے مل کے پڑھئے وہ زمین کی اور میں خوشی ملا دی خوشی دی گار کر رہا حضور دی خوشی دی گار کر رہا مل کے پڑھئے وہ زمین کی عید ہے وہ آسمان کی عید ہے وہ زمین کی عید ہے وہ آسمان کی ہاں وہ زمین کی عید ہے وہ آسمان کی عید ہے رحمت اللل عالمی کونوں مقا کی عید ہے رحمت اللل عالمی کونوں مقا کی عید ہے اور رحمتوں کا چاند بن کر ہاں رحمتوں کا چاند بن کر جب ہوئے وہ جنوہ گر ایک دنیا نے کہا وہ دو جہاں کی عید ہے وہ دو جہاں کی عید ہے وہ زمین کی عید ہے وہ آسمان کی عید ہے پڑھئے وہ زمین کی عید ہے وہ آسمان کی عید ہے توجہ خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما يجمعو سباہ اللہ ایک خطاب اللہ نے اپنے حبیب نال کیتا ہے کیونکہ لفظ قل پہ دستہ ہے اللہ نے کدے نال خطاب کیتا ہے اپنے محبوب نال بولو اپنے محبوب نال رب کائنات نے فرمایا کملی والے آؤ میرا یہ پیغامی لیکن سونیا تیری زبان تو جاری ہوئے گا تیری زبان تو جاری ہوئے گا میرے بندیاں تک میرا ہے پیغام کملی والے ہو تو ساں پہنچا دے ہو رب کائنات نے فرمایا قل اے محبوب تو ساں فرما دے ہو تو ساں میرا ہے پیغام پہنچا دے ہو تو ساں فرماو کی توجہ کریں فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہی اے لوگو جس وقت تو ہنو اللہ دا فضل مل جائے تو ہنو اللہ دی رحمت مل جائے فبذالک فلیفرحو پسوہنو چاہی دائیں اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت تے تسی خوشیاں مناؤ بولوکے کرو فلیفرحو پسوہ تسی خوشیاں منایا کرو توجہ چاہوانگا خوشیاں مناؤ یا اللہ جذہاں خوشی منائی جائے میرے مولا خوشی تے خرچ ہون دائیں خوشی تے خرچ ہون دائیں یا اللہ جان لڑانی پہن دیئے میند کرنی پہن دیئے مشکت کرنی پہن دیئے لٹانا پہندائے ہر اتنا دجنامے والا مال جان لٹانی پہندیئے منت مشقت کرنی پہندیئے جے خوشی کرئیے یا اللہ خوشی کرئیے ہزارہ روپیہ خرچائے گا یا اللہ کی کرئیے فرمایا تسی خوشی مناؤ جتنا بھی خرچائے گا ہوا خیرم اما یجمعون فرمایا اس خوشی تے جڑا خرچائے گا میرے نبی دی ملاد دے جڑا خرچائے گا حضور دی بلاد دیاں خوشیاں منان دے جڑا خرچ کردے ہو رب نے فرمایا ہوا خیرم اما یجمعون اے خوشی تے جڑا خرچ کرنا ہے اے دے نالوں چنگا ہے جڑا تسا جمع کر کے رکیا ہویا ہے ذرا توجہ کرے فرمایا جڑا جڑ کے رکیا ہویا ہے جڑا جمع کر کے رکیا ہویا ہے جڑا حضور دی ملاد دی خوشی تے خرچ کردے ہو اس جمع کی تے نالوں اے بہترے اے چنگا ہے اس وقت سے دوستانی محترم ذرا توجہ میں ارد کرے ہاں رب کائنات دا حکمیں یہ دو میرا فضل مل جائے میری رحمت مل جائے تسی خوشیاں مناؤں بولو بولو کہ کرو اچھا ذرا تسا خوشیاں مناؤں جس وقت میرا فضل نصیب ہو جائے کہ میری رحمت نصیب ہو جائے مون ویکڑا اے وے کہ کملی والا اللہ دا فضل ہے کے نہیں تے دیکھنا اے وے کملی والا اللہ دی رحمت ہے کے نہیں تے جے اے گالت ثابت ہو جائے حضور اللہ دا فضل بھی ہیں تے حضور اللہ دی رحمت بھی ہیں تے پھر کے کرنا ہوئے تُساں ٹھلا بول دے ہدرا اچھا بولو یہ کہنڈا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا قرآن کا گیارمہ پارا توجہ کر یہ اللہ دا حکم ہے کہ جس وقت اللہ نا فضل ملے تے اللہ دی رحمت ملے فَلْ يَفْرَحُو تُسی خوشی مناؤ یہ قرآن بتا رہا ہے ہون اصائی دیکھنا ہے تے قرآن کو لو پچھنا تے جس ایک کلام نازل فرمایا اس رب دی بارگاہ دے اندر بھی عرض کرسا کہ یا اللہ تیرا نبی فضل ہے کے نہیں تے تیرا نبی رحمت ہے کے بولو رحمت ہے کے نہیں ذرا توجہ کریں یہ جڑی دنیا ہے دنیا یہ ساری دنیا حکبہ سے ساری دنیا نہ مال و مطا حکبہ سے یاد رکھنا تے کملی والے تے جڑا اللہ نے فضل فرمایا ہے او حکبہ سے یہ دنیا نہ مال و مطا تھوڑا کے زیادہ اوچھا بولو جڑے خالی ذین ان ان تاکسن تے بہن زیادہ تے جڑے پڑے لکھیں جنا قرآن سمجھے چانا آپ نگال نہیں کر رہے ہیں میں اللہ نگال کر رہا ہوں اللہ دا قرآن پڑھن لگے ہیں عزیزانِ گرامی میں بھی کہاں گا جنابے والا بہت زیادہ ہے تُسے بھی کہو گے جنابے والا دنیا دا مال و مطا بہت زیادہ ہے لیکن توجہ کر رب کائنات دے قرآن دا پنجمہ پارا خالقِ کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا کملی والے آئے اعلان بھی تُسا کر دے ہو اے میرا پیغام بھی تُسی پنچا دے ہو فرمایا قلمتا الدنیا قلی نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حرری لبائک 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 یا رسول اللہ خالقِ کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اے محبوب تُسا فرما دے ہو مطاع الدنیا قلی فرمایا دنیا دا جتنا مالوں مطاعے اے قلی اے بہت تھوڑا انمیاں والی دے رہن والے آگئے اور مسلمانہ توجہ کر پوری دنیا دا مالوں مطاع اللہ نے فرمایا اے کثیر نہیں ہے اے قلی اے بہت تھوڑا ساری دنیا دا مالوں مطاع میرے رب دا قرآن پہا کہندہ ہے اللہ دا فرمان پہا کہندہ ہے اے بلکل قلی اے بلکل تھوڑا ہے غلمتہ اے دنیا قلی محبوبہ اعلان کر دے اے دنیا دا مالوں مطاع قلی میرا نقطہ جنابے والا نوٹ کریں پوری دنیا دا مالوں مطاع قلی تے یا اللہ جڑا تُو فضل اپنے نبی تے فرمایا او دے بارے تیرا کی حکم خالق کائنات اللہ رب العالمین دا جواب آیا ساری دنیا دا مالوں مطاع قلی تے میں جڑا فضل اپنے محبوب تے فرمایا وقانا فضل اللہ علی کا عظیم سپارا ایک پنج میں پارا دیں اندر اے گال موجود قل مطاع الدنیا قلی پنج میں پارا دیں اندر رب نے فرمایا پتا چلے ساری دنیا دا مالوں مطاع قلی اللہ نے جڑا فضل اپنے محبوب تے فرمایا او فضل عظیم بولو او فضل عظیم ہوندرہ کمنی والے دیشان بھی سندا چلا جا ساری دنیا دا مال ایک پاسے کمنی والے تے رب نے جڑا فضل فرمایا وہ فضل عظیم اچھا بولیں وہ فضل حضور اللہ کا جو فضل ہے وہ فضل عظیم ہے اور حضور خود حضور خود فضل کبیر ہیں اللہ کا فضل جڑا سرکار رب دا فضل ہویا وہ فضل عظیم حضور تی ذات نور رب نے فضل کبیر بنا کے بھیجے ہیں فضل عظیم تے فضل کبیر دیا اللہ فضل کریم کو اللہ سن دا چلا جاؤ میں تن سن آنا فضل عظیم تے فضل کبیر اللہ اکبر کبیر یا اللہ تیرا نبی کیا ساڑھے وستے فضل بن کے آیا کی نہیں تیرا حکم جدو فضل مل جائے تے خوشی مناؤ جدو رحمت نصیب ہو جائے تے خوشی مناؤ یا اللہ تیرا نبی کیا ساڑھے وستے تیرا فضل بن کے آیا خالق کائنات نے فرمایا قرآن دا بائیس ماں پارا پڑ عزیز آن گرامی جدو قرآن دا بائیس ماں سے پارا کھولے سبحان اللہ سبحان اللہ اے غیب کی خبریں دینے والے یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اے بولے بولے اے باقی لکھا ہے خبر دینے والے اور میں نقطہ عرض کرنے لگاؤں باقی لکھا اے خبر دینے والے لیکن نبی کا معنی کیا ہے اگر ہر بندہ خبر دین والا خبر دین والا تا پھر نبی نہیں بن دا ٹیلی ویجن خبر دین دا کے نہیں بولو ہر ادھے گھنٹے تو بات بات بریکنگ نیوز بندہ بریکنگ نیوز سننا جان دے بندے بلڈ پریشر اور ہائی ہو جان کیوں میڈیا لیا چنگی خبر سانو بولو تا صحیح نا قدی چنگی خبر نا کول ہوندی نہیں شار حالی خبر نو فورا فیلان دین تجڑی پھلائی تے خیر دی خبر ہوئے تھے پورے میڈیا خاموش ہو جان دا ہے میں نائنٹی ٹو والے سلام پیش کرنا جنہ چوی گھنٹے جناب والا وی دن تک پوری حضور دے غلامہ دی کبرج کر دکھائی حکومت وقت نے پنچ کروڑ جرمان کی تا اس کے اے پہ نے پنچ کروڑ لیکن شریعت نہیں رکھے گی اس وقت دوستان مہترم توجہ میڈیا بھی خبر دن دیں تیلیوی ین جناب والا خبر دے رہے اخبار روزانہ خبر دیں دیں کدی تسی جا کے جناب والا خبر دیں دے فلاں بندہ فوت ہو گیا کسے نو جا کے خوشی دی خبر دیں دے تسا نبی نہیں بن سکتے تیلیوی ین نبی نہیں ہو سکتا اخبار نبی نکتہ نوٹ کر ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا تیلیوی ین روزانہ خبر دیتا اخبارات روزانہ خبر دینے تسا ایک دوسرے روزانہ خبر دینے اے نبی دا مانا نہیں کہ خبر دین والا ہاں ہاں میری ملت دین نو جوان نبی دا مانا اے بول بول نبی دا مانا اے غیب دیا خبر دین والا تو کہند جناب نبی جاندہ نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں لیکن میں دعوت فکر دے رہی جنت غیب چوئے جہنم غیب چوئے جنت کسے نہیں ویکی لوگ کسے نے نہیں دیکھ یا ہرش کسے نہیں دیکھ یا کلم کسے نہیں دیکھ یا کرسی کسے نہیں دیکھی لیکن اسی منیہ کے اللہ بھی ہے اسی منیہ کے جنت بھی ہے اسی منیہ کے جہنم بھی ہے اسی منیہ اللہ بھی ہے اسی مندیہ کلم بھی ہے اسی مندیہ عرش بھی ہے اسی مندیہ کرسی بھی ہے بندہ پوچھے یار تو سا تکیا کوئی نہیں تو سا کنج مندیوں کے سب کچھ ہے وے اسا کے اسی اس وست مندیا جو بی بی آمنہ دلال نے فرمایا نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقیق نارے حیدری یا ایوہن نبی اے غیب دیاں خبرہ دین والے ہن ذرا اگے سن فرمایا اے مابوب بے شک اصا توانو شاہد بمانی گواہ شاہد مانا گواہ تے گواہو اندہ جڑا حاضر ہوئے اے در ادر در توجہ گواہو اندہ جڑا غیر حاضر دی گواہی قابل قبول نہیں ہے پڑے لکھے بیٹھے ہو اگر عدالت دے اندر کوئی مقدمہ چل رہا ہوئے جاج صاحب بولان ہاں جی گواہ پیش کرو گواہ کٹیرے دے اندر آکے کھڑا ہو جائے جاج صاحب کہنا آپ چاہشمدید گواہ ہیں میں جو پوچھنے لگا ہوں کیا آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو گواہ کے نہیں جناب میں تو تھے حاضر ہی کوئی نہیں سا میں اپنی آنکھا نال نہیں وکھیا تو سا میں نو دسو کیا او دی گواہی قابل قبول ہوئے گی بولو قدی نہیں ہوئے گی کہنگے جناب اتر جاؤ تو آڑی گواہی قابل قبول نہیں اس واسے کہ تو ساں اپنی آنکھا نال تکیہ کوئی نہیں ہے واقعہ تو ساں چشمدید گواہ نہیں ہو ہونہ درہ توجہ چاہیں شاہد ہو ہندہ جڑا غیر حاضر ہوئے جڑا ناظر ہوئے جڑا موجود ہوئے جنہیں سب کچھ دیکھیا ہوئے جنازہ پڑھ دیاں دعا کر دیاں اللہم مغفر لحینا ومیتنا اگے اچھا اچھا دیرا وشاہدنا اے اللہ ساڑے مردیاں نو بھی باقش دے ساڑے زندیاں نو بھی باقش دے وشاہدنا ساڑے جڑے حاضرن بول ساڑے جڑے حاضرن اللہ انا بھی باقش دے پتہ چلیاں شاہدہ مانا حاضرے جڑا حاضر ہوئے گا اوڈی گوائی قبول ہوئے گی رب نے فرمایا محبوبہ شاہدہ ستوانو گواہ بنا کے بھیجیاں حاضر و ناظر بنا کے بھیجیاں وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا بھیجے آئے جڑا خود بھی روشن ہے اور اپنے نور نال ساری کائنات نو روشن تے منور فروا رہے آئے سوال کے کیتا ہے اللہ تیرا نبی ساڑے واسطے تیرا فضل ہے کہ نہیں اللہ فرمایا پہلے میرے نبی دیاں صفتہ تے پڑھنا پہلے نبی دیاں خوبیاں رب کائنات نے بیان کی تیاں صفتہ بیان کر کے خالق کائنات نے اس دو بعد خوش قبری سنائیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان آلیہ دیواز سے خوش قبری ہے بولو کہ دیواز سے ایمان آلیہ دیواز سے بے ایمان آلیہ دیواز سے کوئی جنابے والا خوش قبری نہیں رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان آلیہ دیواز سے خوش قبری ہے یا اللہ کے لئے خوش قبری ہے فرمایا اے ایمان والے ہو تو ہاں دے واسے خوشکبری اے میں اللہ دے طرف ہو اللہ دے رسول تو ہاں دے واسے اللہ دا فضل کبیر بڑھ کے آیا ہے پتہ چلے ہو نبی پاک اللہ دا فضل کبیرن یا اللہ اگلا تو حکم دتا جدو رحمت مل جائے کیا تیرا نبی ساڑھے واسے رحمت بڑھ کے آیا کے نہیں رب نے فرمایا قرآن پڑھ سبحان اللہ یا اللہ کتوں پڑھا فرمایا سترواں سے بارہ کھول جس میں سترواں سے بارہ کھولیا سانو ساڑھے سلام دا جواب ملیا رب کائنات نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ فرمایا تو رحمت دے بارے پہ پوچھنا ہے کہ میں رحمت بڑھا کے بھیجیاں کی نہیں فرمایا میں ایک واسے رحمت نہیں ایک شعر واسے رحمت نہیں ایک ذل واسے رحمت نہیں ایک ملک واسے رحمت نہیں چار ملک واسے رحمت نہیں ایک جہان واسے رحمت نہیں رحمت اللیل عالمین فرمایا میں تے قل جہانہ دے واسے رحمت منا کے بھیجے آ پتہ نہیں جنابے والا انا دوں نبی دی شان سمجھ کے انہیں آن دی عبدالمجید صاحب نبی دی شان سمجھ کے انہیں آن دی کدھی کندے نیٹے بیاں چوں آواز آئی کدھی کین کے زمین چوں آواز آئی کدھی کین کے فلاں ترفوں آواز آئی کدھی کین کے نبی ساڈے ور گئے میں کہا پگلے آ رب دا قرآن پڑ رب دے فرمان پڑ قرآن دا مطالعہ کرتے نو پتہ چل جائے گا اس واسے کین والے نے کیا خوب کیا ہو کین دے کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں تُو سندھے بھی ویڈیو باندھ رہی تے میاں والی آلے تے بڑے خوش آوازوں دن ذرا مل کے پڑھئے کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلچے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں مل کے نوجوانوں پڑھئے آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں وَإِن نَكَلْ عَلَى خُلُقِ عظیم آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں عظیم آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں یاسیر وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِن نَكَلْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمِ آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو دھونڈو قرآن کے پاروں میں اور جبریلِ عمی دیکھے صدرہ کے مقی دیکھے جبریلِ عمی دیکھے صدرہ کے مقی دیکھے پر کوئی تم سا نہیں دیکھا لاکھوں میں ہلاروں میں کوئی تم سا نہیں دیکھا میرے آقا کوئی تم سا نہیں دیکھا لاکھوں میں ہلاروں میں آقا کو میرے دھونڈو قرآن کے پاروں میں پتہ چلے آہ حضور اللہ دا فضل بھی ہیں انتے اللہ دی بولو اللہ دی رحمت بھی ہیں اس وقت رب نے فرمایا جدو میرا فضل مل جائے تے مہنڈی رحمت تُوہنو نصیب ہو جائے تُوہنو چاہیدہ ہے کہ اللہ دے فضل تے رحمت تے ملن تے تُسی خوشیاں مناو یا اللہ کمیں خوشی منانی چاہیدیے خوشی دیا دو کسما درہ توجہ کر خوشی دیا اچھا بول دو ایک او خوشی جڑی غرور تے تکبر والی خوشی ہندی ہے تے ایک او خوشی جڑی اللہ دے شکر دے تور تے منائی جان دی ہے غرور تے تکبر والی خوشی کیڑی جس وچ بندینی نظر اپنے نفس تے ہونی ہے ناچ گانے ہندین کنجریاں نچ دیا سمجھ دے پہو اور بڑا بڑا مال و دولت لٹایا جانا کہ میری انا منا نک اچھا روے غرور تے تکبر علی خوشی اللہ فرمایا لا تفرخ ایسی خوشی نہ مناؤ قرآن کا بیس مپارہ اللہ فرمایا تکبر علی خوشی نہ مناؤ ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ تعالی ایسی خوشی منان آلیا نو پسند نہیں کر دا تے یا اللہ تیرے شکر دی خوشی یہ بھی منانی چاہی دی کہ نہیں اللہ نے فرمایا اس دے منان دا حکم تا میں خود پیا دینا کہ میرے شکر دی خوشی بولو میرے شکر دی خوشی مناؤ عدیدانے گرامی تے جس ویلے بندہ اللہ دا شکر ادا کرے رب قائنات دے قرآن دا پھر تیرما پالا بولیا پارے دے اندر تیرمی سے پارے دے اندر رب نے فرمایا لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ فرمایا لوگو اگر تُسا میرا شکر ادا کیتا لَعَزِيدَنَّكُمْ شادی تے اس خوشی تے رب دا شکر پیدا کر دن یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر تُسا نوِ عزیم دن دیکھڑا نصیب فرمایا توجہ کر تُسا دے اندر بھی کئی گوارے نوجوان بیٹھے ہونگے کئی شادی شدہ بیٹھے ہونگے کئی شادیاں تیار ہونگیاں کئی شادیاں ہونوالیاں تیمائے ہو فرمای شیوہ کیا بیان کر لگا توجہ مشکات شریف میرے نبی پاک بیٹھے ہوئے نے اللہ سن سرکار علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے حضور علیہ السلام دیکھو سرکار دے ایک صحابی جنادنا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نوے آپ رنگ دے کالے نے نقش موٹے نے آپ دیاں اکھا سرخ نے اور جنابے والا رنگ کالا سے آئے لیکن حضور دے صحابی بولو حضور دے صحابی اور ساری دنیا دے حسن والے ایک پاسے میرے نبی دا صحابی ایک پاسے ان ذرا توجہ کریں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شادی نہیں کیتی ہوئی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے سرکار نے فرمایا اے ساد میرا سوڑا تو شادی کیتی ہے کہ نہیں جدوں سرکار نے محبت نال پوچھیا توجہ حضور نے پوچھیا اے ساد شادی کیتی ہے کہ نہیں جدوں شادی دنا آیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دل دے تار چھڑ گئے نظرہ جھکا لیا نے سرکار نے پوچھیا ساد میں تیرے موسیقی بردیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی